جلیشن کے ہندوستان جو ہے سریز جی چکا ہے سری لنکا صوبہ یا دوپیر کا بدلہ جو ہے لے لیا گیا ہے سری لنکا سے دے تو سریعہ کمار یادف جیسا دے کوچ دے تو گوتم گمبیر جیسا دے بولرز دے تو روی بشنوی اور آکشر پٹیل جیسے دے یار کمال ہے یہ انڈیا کے جوا کھلاڑی انبیلیویبل یار پہلی بار سکائے کو پرمنٹ کپتان بنایا دو میچوں میں دو ونز کے ساتھ ایکسپیرینس سری لنکا کو سری سر آگے رکھ دی یار آتا بولر نے بھی سری لنکا کی ٹیم کو پچھار دیا اور انڈین ویمن کا بدلہ لیا بھائی سری لنکا کونے میں بیٹ کے رو رہے یہ دو دنوں سے اس کے ساتھ ہو کیا رہے اے بھائی کچھ تو چھوڑ دو یہ دیکھو ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں کچھ تو چھوڑ دو بھائی مینز میں تم پیل رہے ہو مینز میں تم پیل رہے ہو چیمپین میں تم پیل رہے ہو انڈر نینڈر میں تم کر رہے ہو ٹرنا مینٹ اندر میں پیار دا فائنل ہار گیا جس طرح انڈیا آ رہی تھی آج عشق دے ٹرنا مینٹ اندر میں پیار دا فائنل ہار گیا ہوئی حسن دی بیٹنگ تیز بڑی ہر چھککا باونٹری اوبار گیا کہ فاسٹ بولر سی میرا دل پر یارو میں نے پیار دا بونسر مار گیا انہوں نے کیچ کی تھا میرا دلی یارو میں جتیا میچ یہاں رہ گیا ہے چلے کہ آپ سوریہ کماری آدھو کو ہرا سکتے ہو آپ سنجو سامجن کو آپ جسوال کو آپ ہاردک پانڈیا کو دیکھیں چاہ ٹوٹر لڑکے تھے اور ملکے نو وکٹس لے گئے ہیں آؤٹ کلاس کر کے وان سائیڈڈ جے دو میچز کھیلیں آپ دیکھو اور ہارتے ہارتے ہوئے بازی بازی پلٹی ہے اس طرح سے جیتے ہیں یہ انڈیا کے جوہا کھلاڑی یار مطلب کہ کیا بات کرے بندہ ان کے بارے میں تریفیں کر کر کے کر کر کے کر کر کے تھک گئے یار اور بھائی تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگ رہا تھا جب بارش آئی کہ یہ سنڈے ہے ہی پنوٹی لیکن بھائی انڈیا اور سیلنگا کے بھی تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سریج میں انڈیا نے دو ایک سے سریج اپنے نام کر لی کل کے میچ میں انڈیا نے جبردست طریقے سے کھیلتے ہوئے اس میچ کو اپنے نام کر لیا اور اسی کے ساتھ یہ سریج بھی جیت لیا سوری کمار یادو کے نیترط میں یہ ٹیم انڈیا سیلنگا کے ساتھ کھیل رہی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میچ اس پوری انڈیا کے ٹیم میں کئی نئی پلیئر ہیں لیکن ان کے پرفورمنس سے تنک بھی نہیں لگتا کہ یہ ٹیم نئی ہے اور سور کمار یادو اور اساسیوی جیسوال کی جبردست بیٹنگ نے تو سب کے دل جیت لیے بھارت کی جبردست دل پر پاک میڈیا کیا کچھ کہتی ہے آئیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں ملتے ہیں بھی ویڈیو کے لاسٹ میں اگر نوجوان کھلاڑی دے تو انڈیا جیسے دے کپتان دے تو سوریا کمار یادو جیسا دے کوچ دے تو گوتم گمبیر جیسا دے بولرز دے تو روی بشنوی اور آکشر پٹیل جیسے دے یار کمال ہے یہ انڈیا کے جوا کھلاڑی انبیلیویبل یار پہلی بار سکائے کو پرمنٹ کپتان منایا دو میچوں میں دو وینز کے ساتھ ایکسپیری سرلنکا کو سیری سر آگے رکھ دی یار آؤٹ کلاس کر کے وان سائیڈڈ جے دو میچز کھلیں آپ دیکھو اور ہارتے ہارتے ہوئے بازی پلٹی ہے اس طرح سے جیتے ہیں یہ انڈیا کے جوا کھلاڑی یار مطلب کہ کیا آپ بات کرے بندہ ان کے بارے میں تحریفیں کر کر کے کر کر کے کر کر کے تھک گئے ہیں یار آپ سوریا کماری جادو کی آج بیٹنگ چیک کرو اس کا انٹینٹ چیک کرو اس کی سویپ میں نکھار چیک کرو اس کی بلے بازی میں ہوبصورتی چیک کرو اس کا انٹینٹ چیک کرو کپتان ہے پریشر فیل نہیں 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 بھئی موٹیویشن ڈیڈی کیشن جذبہ جنون اپنے دیش کو مہان بنانے کا نیکس لیول پر ہے کیا کمال کی بلے بازی کی ہے کیا کمال کا کیمیو کھیل ہے اور ساتھ وہ نوجوانوں کا سردار جاسوال جس نے پورے پاکستان کو دیوانہ بنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم انڈیا آنے کے لیے اتنا اوت سک ہوں کہ بھئی انڈیا آؤں ازاد میدان دیکھوں جہاں اس نے میند کی اس کی سٹوری ہے جہاں کی بیس یار کمال ہے یار آپ انٹینٹ دیکھو بارش سے پہلے والا انٹینٹ دیکھو بارش کے بعد والا انٹینٹ دیکھو کوئی اپنی جگہ کی پروانی ہے میرے پچاس میرے ستر میرے سو نو بھئی انڈیا کو جتوانا ہے انٹینٹ دکھانا ہے اور اگلی ٹیم کی بینٹ پہ جانی ہے اگلی ٹیم کو گھبراہ جاتی ہے اگلی ٹیم کے یار جاسوال جیسا پلیئر آگے اتنا انٹینٹ دکھائے گا تو کیا بنے گا سرجو سیمسن کا فیلئر ہوا دکھ ہو اس بارے میں ایک انفرچنیٹ سی چیز ہے بندہ کیا بات کرے بٹس یہ ہے کہ جو جاسوال اور سریعہ کمار جادو نے کمال کیا اس چھوٹے سا ٹارگٹ کو وہ ٹرکی ہو سکتا تھا کیونکہ بارش کے بعد کنڈیشنز کا کچھ پتہ نہیں چلتا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں بہت کمال کا کنٹرول کے ساتھ انہوں نے نبایا اور اس کے بعد ہر دیکھ پانڈیا نے اور مطلب اچھا کیا باقی آنے والے پلیئرز نے بھی تھوڑا زمدب کے انڈ پہ آپ کو فینشنگ ٹچ دے دیا بٹس میٹ جو زیادہ امپیکٹ فل پرفارمیس دکھائی ہے وہ انڈیا کے بولرز نے دکھائی ہے جاسوال اور سکائے کے آگے تو ایک ٹارگٹ ہے بہی آپ نے اچیو کرنا ہے مطلب کہ یہاں بول لگی ہوئی ہے پچھلے میچ میں بول لگی ہے درد ہو رہا ہے سوجن ہے ٹانکے بانکے بھی آئے ہوئے ہوں گے ہونچن بھی آئے ہوئے ہوگا بہت پھر بھی اپنا سپیل کمپلیٹ کیا آج کا میچ پھر بھی کھیلا اور کھیل کے کیا پرفارمیس دکھائی ہے جر اس لیول کا ڈیڈیکیشن نیشنلیزم موٹیویشن کسی اور کنٹری کے کھلاڑیوں میں ہے پاکستان کے ہمارے گھنٹوں میں ہے کنہیں بھی نہیں ہے پاکستان کی تو کیا بات ہے پاکستان کو تو نظام ہی کرکٹ کا نہیں ہے کولیپس ہوا ہوئے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جیک فریسر میں یہ موٹیویشن ہے بریویس سفریقہ والے میں یہ موٹیویشن ہے نیوزیلینڈ کے فین ایلن میں یہ موٹیویشن ہے جو روی بشنوی میں ہے جو جاسوال میں ہے بلکل بھی نہیں ہے یار جنڈیا کا سپورٹس کا کلچر جنڈیا کا کرکٹ کا کلچر یہ نیکس لیول پہ چلا گیا یار آکشر پٹیل کا آپ دیکھو یار مطلب کہ کیا کنسسٹنسی ہے یار مطلب کہ میں حیران ہوتا ہوں انڈینز کو دیکھ کے یار پھر آپ ہردک پانڈیا کو دیکھو آکستان میں باتیں چل رہی تھی ہو جی مو اس کا سوجہ ہوا ہے ہر دیکھ پانڈیا بھی اب وہ ٹیم میں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے نہیں بیٹا بولنگ چک کرو آپ اس کی دیکھا ہے کیسے اس نے بگٹس لے کے دی ہیں کروشل ٹائم پہ بگٹس لے کے دی ہیں اس نے یہ نہیں بولا کہ بھئی سکائی کو کپتان کیوں بنایا مجھے بائیس کپتان کیوں نہیں بنایا نہیں بھئی یہ ڈرامے باز گیا یہ بہرتیاں انڈیا میں نہیں چلتی یہ دو نمبریاں ساری صرف پاکستان اور اس کے کرکڑ میں چلتی ہیں آپ دیکھو نا نظام بنا دی ہو انہوں نے کرکڑ کا یار یہ سیریز وین کو آپ بی سائیڈ پہ رکھو کہ جوہاں کھلاڑی تھے ایکسپیرینس ارلنکا تھا پریرہ مینڈز شانہ کار تیکسانہ ہسارنگا پتھی رانہ جیسوریا کوچ نیا کپتان ان کا اور آپ پرفارمیس انڈیا کی چک کرو نظر کے یہ کہا جا رہا تھا بھئی ونڈے میں تو مقابلہ نہیں ہے تی ٹوینٹی میں ہی سیرلنکا کچھ کرے تو کرے وہ تی ٹوینٹی میں ہی پاس نہیں آنے دیا جہاں پہ تھوڑا سا چانس تھا کہ بھئی آپ انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکتے ہو ہرا سکتے ہو نہیں بھئی قریب ہی نہیں بٹک نے دیا انڈیا نے سوریا کو مار جادب کیا آپ کپتان ہی چیک کرو کیسے مطلب میں حیران ہوتا ہوں ان دو میچز میں کافی بارے سموک جان لگا انڈیا میچ ہار گیا سکائے نے پینک نہیں کیا سکائے بکٹ لینے کے بعد بھی کہہ رہا تھا دیکھا میں کہہ رہا ریلیکس ہو پینک نہ کرو بھئی اتنا ریلیکس کپتان اتنا میچور کپتان اتنا سیزن کپتان ایک لیٹی ہے نا بولر سی میرا دل پر یارو میں نے پیار دا بونسر مار گیا انہیں کیچ کی تھا میرا دل یارو میں جتیا میچ ہو یہ ہار گیا باقی انڈیا کی ٹیم ہے جو فیوریٹ ٹیم ہے سمباوے سے سیریز کھیلے جیت گے ٹی ٹونٹی جیت گے سری لنکا سے پہلا میچ بھی جیتے دوسرا بھی یہ ٹیم انڈیا کیا کھا کے آئی بھی ہے یہ انڈیا کی ٹیم سری لنکا کچھ کے ہوم گرون پر پیٹی جا رہی ہے باز یہ وائٹ وائش کرے گی دیکھنا اور ہم انڈیا ٹیم کے ساتھ ہے انشاءاللہ بلکل بھئی انسٹینٹ ریونج لیا روی بشنوی کے لیے اپریسیشن ہے بھئی وہ انجر تھا اس کے بول لگی لاس میں بلاڈ نکل رہا ہے اس بندے کے چک سے لیکن بھئی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کنٹری کے لیے کھیلنا انڈی جرسی کے لیے کھیلنا اور نوڈ ڈاوڈ بھئی جب یہ انڈیا کی ٹیم میدان میں اُتر تھی ہے لڑکیاں تو انفرچنلی لیکن لڑکوں نے بتایا کہ بھئی اگر آپ میں دم ہے تو لڑکوں کو ہرا کے دکھاؤ بھائی سنجون سامسون کو آپ جسوال کو آپ حردیک پانڈیا کو چاہر ٹوٹر لڑکے تھے اور ملک کے نوڈ وکٹس لے گئے ہیں بات کریں ہاردیک کی ایک آور میں دو بشنوی دو بھائی دو آؤٹ کر گیا عرشدیب سنگھ بھائی سنگھ اس کینگھ چھایا ہے کرکٹ پہ بھائی یہ ٹیم آن بیٹے بھائی یہ پکڑے پکڑے جانے والی ٹیم نہیں ٹیلنٹ کو جس طرح سے پرموٹ کرتے ہیں ہم پھر اپنے پلیئرز کے ساتھ کمپیر کرنا مجھے لگتے ہیں تو یہ طریقے سے تین میچوں کے اس ٹی ٹونٹی شریج میں بھارت نے دو ایک سے یا شریج اپنے نام کیا دوسرے میچ میں انڈیا نے میچ جیتے ہی یا شریج اپنے نام کر لیا اس میچ میں بھارش نے خلال ڈالا لیکن انڈیا کو آٹھ آور میں اٹھتر رنگ بنانے تھے جس میں انڈیا نے بڑے آرام سے ہی حاصل کر لیا اس میچ جیتنے کے بعد انڈیا کو اومین ٹی ٹونٹی میچ میں فائنل میں ملی ہار کا بدلہ پورس ٹیم نے آسانی سے لے لیا اور سری لانکا کو چارو کھانے چھت کر دیا اس میچ میں پہلے قیاد سلگا جا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے انڈیا کے نویوکو کی یا ٹیم اتنا اچھے سے پرفارمنس نہ کر سکے لیکن ایسے اساسی بھی جیسوال جیسے بیٹس مینوں کے رہتے انڈیا کے بارے میں یہ سوچنا بلکل صحیح نہیں ہے اور سوچ کمار یادو نے جس طریقے سے اب تک کی بیٹنگ کی ہے ایسا دیکھ انہیں تو لگتا ہے کہ یہ کتنے پرانے کھلاڑی ہیں ان دنوں انڈیا کی چاہے انڈیا کی نویوکو کی ٹیم ہو یا گیرات پولی اور روحی سرما کے نیترت والی ٹیم ہو دونوں ٹیمیں اچھے پرفارمنس کر رہی ہیں ابھی حال کے ہی میں سنمن گل کے نیترت میں جنبامبے میں انڈیا ٹیم انہیں اچھے پرفارمنس کرتے ہو وہاں پہ بھی سریج جیت لی اور جنبامبے کو چاروں کھانے چت کر دیا یا دیکھ پاکستانی میڈیا اپنے گھنٹے کے بابر پر گالیاں دے رہا ہے کہ آخر بابر کا خون کب کھولے گا اور وہ کب ایسا پردستان کرے گا ہمارا بابر تو موقع پر چلتا ہی نہیں ہے اور جس طریقے سے پاکستانی ٹیم پریسر میں آ جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی دیش کے کوئی بچوں سے چاہے کھلے یا پرانے کسی ٹیم سے کھلے لیکن پرفارمنس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاک ٹیم نہ تو چھت رکشن میں اور نہ بیٹنگ میں اور نہ ہی بالنگ میں اپنا پرفارمنس دکھائے پا رہی ہے اگر ایک سمیں پاکستان بالنگ کے لیے جانی جاتی تھی لیکن اب وہ بھی نہیں کر پا رہی ہے بھارت کے اس طریقے سے ایک کے بعد ایک لگاتا ہے جیت پر پاکستانی بلکل دنگ رہ گئے ہیں اور وہ بھارت کو اب کرکٹ کا بس گروب سمجھنی لگے ہیں بھارت کے لیے بھارت کے کوئی بھی مائچ و پاکستانی آنکھ گڑا کے بیٹھے رہتے ہیں اور انڈیا کے بارے میں ہمیشہ کچھ نیا انہیں دیکھنے کو ملتا ہے پہلے تو بیرات کولی اور رویت کے سنیاز لینے کے بعد انڈیا کو وہ کم آک رہتے ہیں لیکن اب ان کا یہ سوچنا غلط سا بھی ہوگا دوستے دیکھیں تاتے ویڈیو بنایے کے لیے لائک کو سکتے ہوگا ملتے ہیں انڈیا کے ساتھ